ملک جو ہیں اس وقت بدقسمتی تو یہ ہے مجھے اس پہ بہت دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی ججز کی جو مرات ہے پرک اینڈ پریویلیجز ہیں اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً دس ممالک جن کو پرک اینڈ پریویلیجز ججز کو مرات اور سہولیات ملکے اس میں آتی ہیں اور انصاف کی پراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے ایک سو چو بی سو مجھے حیرت ہوتی ہے یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ججز کی مرات اور سہولیات میں پاکستان پانچ اور پہلے دس ممالک پہ دنیا میں اور انصاف کی پراہمی میں پاکستان ایک سو چو بی سوی نمبر پہ ہیں مستر شیرمن ہمارا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے دوزار بیس کی جو سروے ہے اس میں ایک سو اسی ممالک میں ہماری جوڈیشری ایک سو بیس نمبر پہ آگئی ہے اور ہماری ججز کی تنخائیں اتنی زیادہ ہیں کہ ایک ججز کی پنشن جو ہے وہ چھے اور سات لاکھیں اور مجھے نیشنل بینک کے ایک بندے نے بتایا کہ جس دن کسی ججز کی پنشن کی ادائیگی ہوتی ہے تو ہم باقی پنشن سے کہتے ہیں کہ آج چلے جائیں آج باقیوں کو ادائیگی نہیں ہو سکتے اتنی بڑی تھادہ جو تو پنشن لیتے ہیں لیکن انصاف وہاں ہیں مرات ہے سہولیات ہیں تنہائیں ہیں پنشن ہیں پروٹکول ہیں لیکن 2.1 ملین پنڈنسی ہے اور کوئی انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا اور سپریم کورٹ کا اور اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ وہ سونے کی چابی سے کلتا ہے جس کے پاس سونے کی چابی نہیں ہے اس کو عدالت تک رسائی ممکن نہیں ہے انصاف خاص طب کے تک محدود ہے غریب عوام پاکستان کی عدالتوں سے انصاف سے وہ محروم ہے نسٹر چیئرمن جج صاحبان کہتے ہیں کہ کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے کوئی مقدس کائے نہیں ہے لیکن میں جج صاحبان سے پوچھتا ہوں جب یہ پنڈنسی ہے جب آپ لوگ کی کارکردگی یہ ہے تو کیا کنٹیمٹ آب کورٹ کی آر میں آپ لوگ سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے ہوئے کنٹیمٹ آب کورٹ کی آر میں تو ہین عدالت کی آر میں کیا ہمارے عالی عدلیہ اور ہمارے جسٹس صاحبان وہ خود سیکریٹ کاؤ تو نہیں بنے اگر ان کا کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کا نظام ہے اگر کوئی ان کا خود اعتصابی کا نظام ہے اگر ان کے خود کوئی جائزہ اور پرپومنس کو گیج کرنے کا نظام ہے تو پھر 2.1 ملین مقدمات پاکستان کے عدالتوں میں کیوں ہیں اس لئے مسٹر جیرمن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور مجھے تو حیرت ہے میں جسٹس صاحبان سے کہتا ہوں آپ لوگ سیاست میں تو ملابیس ہوتے ہو آئے دن واقعات آتا ہے جیسے آج بھی ہمارے سینیٹر تارل ساتھ دی ایک بات دی آپ لوگ بہت سے ایشو کے اوپر سنو چیزیں تو لیتے ہیں لیکن یہ انصاف کی پراہمی کے اوپر آپ ڈیم بناتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر جواب کا کھام ہی نہیں ہے اس کی طرح جاتے ہیں لیکن جواب کا بنیادی کھام ہے پاکستان کے عوام کو انصاف پراہم کرنا اس انصاف کی پراہمی ابھی تک کیوں ممکن نہیں ہو سکتا ہے اور دن کا تو پاکستان میں یہ پرنڈنسی جو ہے وہ کیوں گڑ رہے ہیں کون سا معافیہ ہے جس کا جارہ بھی نہیں کرتا ہے آپ کے پانامہ پیپس کا آپ کے نورہ پیپس کا آپ چینی معافیہ کا آپ کے ٹرول معافیہ کا آپ اس طرح کے معافیہ سکتے ہیں لیکن کون سا معافیہ ہے جس کو ہمارے عدارتوں نے ایکسپوس کیا ہے جن کے اعتصاب کیا ہے اور جن کو جو ظلم انہوں نے عوام کے ساتھ کیا ہے ان کا ان کے ساتھ حساب کیتا گوا ہے اس لئے مستر چیرمن یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور ہمیں اس ہاؤس کو اس کے اوپر میں کوئی تجاویز بھی دیتا ہوں جیسے کہ میں ہر چیز ایک تو یہ ہے کہ یہ جو خالیہ سامیہ ہیں اس کو پوری طور پر پھرکیا جائے پوری طور پر پھرکیا جائے دس منٹ مجھے بولنے کا میرے خیال میں حق ہے اپنے موشن کے اوپر فریز آپ بولیں جی چھئی تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو خالی پوست بڑی ہیں جیجز کی تقریباً ایک ہزار اٹھالیس ایک تو اس کو پور کیا جائے اور جیجز کی تعداد بڑھائی جائے جیجز کی تنخواہوں کو آدھا کر کے ان سے آدھے نئے جیجز بڑھتی کیا جائے اتنے جو پاکستان کے خزانے کا بات کی ہے کپور حیدر صاحب سینگر صاحب نے کہ خزانہ دن کے لئے پیسے نہیں ہیں جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں تو ان تنخواہوں کو آدھا کر رہے ہیں اور اسے آگے اتنے مزید جو ہیں جیجز جو ہیں وہ پرتی کیا جائے سیکنڈ شپ شروع کی جائے ویڈیو لینک اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے تاکہ اس کے سرے سے لوگوں کو انصاف کی پرابیس ہوئے اور لیگل میٹرز کے اوپر جیجز کی ٹریننگ ہو جائے اتنے کمزور پیسر ہیں خود ہمیں اس کا تجربہ ہوتا ہے چاہدہ ہوتا ہے کہ لیگل میٹرز کے اوپر جیجز کی قریب نہیں ہے ان کی جانی مزید میٹرز کوئی تاکہ بہتر پیسریں آئیں اور کم رکھیں آئیں اور اسی طرح ہم باتوں سے ایپ دے جس میں وقال اکیش نہیں ہوتے اس کے لئے کوئی دادا کو آئیر کی جائے تاکہ کیسے جو ہیں وہ پرولان نہ ہو اور انصاف براہنی سے لوگوں کو اس کو محلی نہ رکھا جائے اس کے لئے اگر ہوتے رہ سکتے ہیں لوگ ننگے پاؤں رہ سکتے ہیں لوگ اپنی دوسرے حقوق کے اوپر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں لیکن انصاف کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا انصاف نہیں ہوگا تو بدنی ہوگی انصاف نہیں ہوگا تو استراب ہوگا انصاف نہیں ہوگا تو طبقاتی تقسیم ہوگی انصاف نہیں ہوگا تو ایک رولنگ ایلیڈ استحصال کرے گی استحصالی طبقہ وہ استحصال کرے گا عوام کا اس لئے انصاف کی براہمی بلیادی چیزیں باقی چیزوں کا نمبر کو اس کے بعد آتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کچھ ایفورٹس کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے عوام کو کم اس کم انصاف پر آہم کر سکیں